اسلام علیکم تو آج اسپورٹس دیکھا تیسرا دن اور آج میں اپنی گلی میں بلوگ سٹارٹ کر رہا اب نکلتے ہیں اپنے کالج کی جل آج ہمارا سپورٹس کا تیسرا در آخری جانا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گراؤنڈ کی نانیب چلے ہم آئے ساتھ علی اوان بھائی بھی ہیں گراؤنڈ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی پہلا میچ جو فائنل ہونا ہے وہ والی بالک ہے ادھر تیاری ہیں مکمل ہو چکی ہیں ٹیمیں بھی آئی ہیں تو تھوڑی دے تک یہ شروع ہو جاتے یہ پریکٹس چال رہی ہے آج جس طرح ملک صاحب نے آپ کو بتایا تھا تیسرا اور آخری دن ہے تو اسی جتنے بھی کیمیں ہو چکی ہیں کل ان سب کا آج فائنل ہے تو آج دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ٹیم آج اپنے گراؤنڈ رافی لیں گے جاتے پہلا میچ شروع ہونے لگے روائل لائنس اور روائل ایکلس کے درمیان وہ جلے تیکس تھے یہ اللہ جی سٹارٹ ہو چکا ہے فائنل مائچ ان کا پہلا یہ بلال بھائی ہے ہمارے بہت ہی پیارے سے گوگو سے بھائی بھائی کیا حال ہے آپ کے صحیح ہے اللہ اللہ آپ کس گیم میں سے میں ناک آف وار میں بھائی ہے ناک آف وار میں کیا لگتا ہے جیت جو کے انشاءاللہ جوش شکوری کریں رہت جاری ہو ساری ہے ابھی یلو ٹیم جو ہے روائل لائنس یہ ابھی لیڈ میں جا رہی ہے یہ ڈران آگے ادھر جو آپ کے بھائی کی ویڈیو پر آنے یہ فٹبال کے لیے بھی گراؤنڈ تیار ہو رہے تو چھے دو کا پوائنٹ چیار ہے ابھی دیکھتے جاتے ہیں آگے کون جیتے ہیں یہ سائیڈ چینج ہو چکی ہے ابھی پوائنٹ ان کے چیلنس چھے دو اب آگے دیکھتے ہیں وہ یلو ٹیم ادھر چلی گئی ہے سات دو جی یہ دیکھیں بلو ٹیم ادھر اور یلو ٹیم ادھر وہ دوڑے شورے بھی ہو رہے ہیں سارے اناؤنسنگ پر پیٹھے ہیں دس چین کا سکور چال رہا ہے دس پوائنٹ ان یلو ٹیم کے اور تین پوائنٹ بلو ٹیم کے بارہ چار کے پوائنٹ ہے اور ابھی تک یلو ٹیم لیڈنگ میں چال رہی آگے بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت بھی پیارے بھائی عبدالرافع قہوٹ اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے آپ کا اسلام بھائی جن آپ کا کیا حال ہے آپ کو کیسے لگ رہی گیم والی بھائی جن زبردست چل رہی ہے رائل لائن لیڈنگ کر رہی ہے اور دوسری ٹیم مشکلات کا بھی سامنا کر رہی ہے صحیح اور مقابلہ جا رہی ہے دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا کیا ہو چلو دیکھے ہارت تیرہ کا سکور جا رہا ہے گیم پلٹک آ رہی ہے بارہ تیرہ جی سکور جا رہے ہیں بلکل گیم پلٹک آ رہی ہے بارہ تیرہ جی بارہ تیرہ پوائنٹ جا رہا ہے آخری پوائنٹ کے لیے کہہ دے لگے آپ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے ساتھ جی رائل لائنز جیت گئے اور اپنی کا انعادی بھی خوشی منہ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ تیرہ کامی کا سامنا چرپا پالا ہے رائل لائنز جی جیت چکے ہیں بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ گیم تو پلٹک کھائی تھی مگر پھر بھی رائل لائنز اپجیشن منار ہی اپنا ہاں بگلا جو میچ ہوتٹک آف وارک ہے تو چلے ہاں وہ دیکھتے رسا کشی کا ہمارے اپنے دوست بھی اس کے اندر تو چلیں وہ بھی چیک کریں ٹاک آف وار کے لئے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں یہ رسی پڑی بھی ساری اب دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ شروع ہونے لگا ہے تو دیکھ سیں آپ اس میں کون جیتے ہیں مقابلی کے لئے تیار ہو جائیے آپ سب ناظرین ملک صاحب ہل تیاریوں میں ہیں ملک 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 بھئی کون تھی ٹیم ہے آپ کی رائلن لائنز کیا لگتا ہے جی جاؤ گے ماری کلاس کے پہلوان ہیں جو کہ یہاں سب جمع ہوئے رہے ہیں ٹاک آب وار کے لئے آپ جیسے کے دیکھ سکتے ہیں پھل جوشف فروش ہے اور گیم کے لئے تیار ہیں پہلا میک رائل ٹائگرز اور رائل گرائیٹر کے درمیان سٹارٹ ہو جگا ہے یہ ساری لیفٹ سائیڈ پر رائل ٹائگرز کی ٹیم ہے اور رائٹ سائیڈ پر یہ سادھی لائل ٹائگرز کی ٹائیڈ کی بھی رائل ٹائد ما زیادی رائل ٹائم ٹائما ٹائون ٹائم ٹھائم ٹائمت 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 موسیقی 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 میں رائل لائن اور رائل لیگل کے درمیان ہے ٹک اپ اور کاف دیکھتے کون جیتے ہیں ان دونوں ہی دیکھا رہے کے ساتھ ڈیٹ surgک رہے کے ساتھ ڈیٹ موسیقا موسیقا جس ٹیم میں مالے ملک بھائی تھی رائل لائنز ان کو خلایا نہیں ہے ٹ пап اور میں ہم جید پیشweile موسیقا اب یہ تیسرا مائچ تھا رائل لائنز اور رائل فلکن کے درمائم جس کو رائل لائنز نے جیت لیا تھا یہ وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھتے ہیں مہرے ساتھ براہیم آگئے صبح کا غائب گئی فٹبال کیہ رہا تھا تو چلے آپ باہر جاتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں پھر واپس آئیں گے جب دوسرا گیم سٹارٹ ہوئے گی کیونکہ ابھی بہت سٹی میں باقی یہاں پر نسا کشی میں ٹک آف وار میں تو چلیں چلتے ہیں ابھی وہاں میں میچ بھی جاری ہے کوٹی اپرو میکس آیا بھائی تو ساری تصویر ویڈیو سے بان رکھیں یہ جواد بھائی کا ہے جواد بھائی کیا حال ہے آپ کا یہ امائل بھائی اسلام علیکم بھائی کال فٹبال جیتے ہو آرہے ہو آرگے بھائی کوئی حال ہے تو ابھی میں نے لیا ملک کا انٹرویو اب آپ وہ سنیں اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے اور کدر سے آئے آپ وہ عالم اسلام بھائی جان میرا نام ملک ریمان علی اور میں چکوال سے آئیں چکوال سے آئیں اور پڑھتے کون سے کالوج میں آپ کے ساتھ پڑھتے ہوں بھائی مرے ساتھ ہی پڑھتے یہ سارا سپورٹس گالہ ہو رہی ہے پہل تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہل تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کھڑے ہمیں یہ تقریباً سو سال پہلے جہاں پر قیدیعظم صاحب کھڑائے ہوئے تھے مہ شاہلا جی مہ شاہلا اس سے تھوڑا سائیڈ بھی کھڑے ہو جائے ہیں یہاں پہ نہیں تھوڑا وہاں کے بیٹنس کا مسئلہ بنتا ہے اور کیمرمند وہاں فوکس کر رہی ہیں وہاں پہ علامہ اقبال بیٹھا کرتے تھے علامہ اقبال وہاں بیٹھا کرتے تھے اور قیدیعظم ادھال رپاب جی چاہلی ہی فیلال فیلال چاہلی ہی نا نواز شریف اور شباز شریف ملہ شریف فیملی جب آئی ہے اس کے بعد یہ سٹیڈیم ہے یہ کنورٹ ہو گیا تھا کس پہ ہے یہ سٹیڈیم کنورٹ ہو تھا تین مرلے سکیم ہے بہت مشاہور ہو گیا ادھال رواج گل میں سے روائل کالیج کا سپورس گالت چاہلے جی تب ہی ساروالید نے سپورس یہاں پہ منحقت کیا ہے تاکہ اس کی جو مشاہوری ہے اس لحاظ سے رائے گالی بھی سوڑی مشاہوری ہوئی ہے یہ ساروالید بھی دے گئے گئے نہیں نہیں یہ کٹ کر دی جیگا ساروالید نے سوڑی سے یہاں پہ منحقت کیا ہے کیونکہ یہ جو نواز شریف اور شباز شریف نے اس کا مطلب محول کندہ کر گیا تھا ساروالید کا مطلب تھا کہ تھوڑا محول بہتر ہو اور بچوں کو تھوڑا انٹرٹین اچھا اور سپورس دے کی بارے میں کیا کہیں گے آپ نے کس چیز میں حسانی ہے میں نے پہلے پہلی گیم ہوئی گئے ہمیں مجھے تو کھلایا ہے انسانیم نے پہلی گیم میں ٹاگ آبوار میں ہار گئے ہیں لیکن آپ کی زیادت سے لگ رہا ہے آپ نے کرنا بھی کیا تھا ٹاگ آبا میں بھائی چار چار گئے ساروں اٹھا دیا اس کو اٹھا کر دکھا ہے یہاں بھائی آپ آئی بھی چھوڑا بھائی ڈا رہے ہیں اور کون کون سی گیم میں سے اور ساری گیمز میں سے جاتے ہیں میں کل چھوٹی ورس میں تبیہ تھوڑی تھوڑی فراب دیس ہوئی باقی آپ اپنا بتائیں آپ کون سی گیم میں حصہ دیا تھا میں نے کوئی نہیں اگر میں گیم میں جاتے تو بھلوگ کون بناتا تھا اچھ 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 یہ بات ہے آپ کے بھلوگ ماشاء اللہ بھائی کی بھلوگ دیکھا رہے ہیں آپ سارے لوگ دبردست بھلوگ ہوتے ہیں بھائی جی عبداللہ بھائی آگے ہیں جو کل بھلوگنگ کر رہے ہیں جی بھائی آج کیا کھلا آ رہے ہیں بھائی جی عناب یہ کھائی نمبر بھائی نمبر دنشان صاحب خانپور تبجیو دس چھ پوائنٹ چائر رہے ہیں اور لیڈنگ میں ابھی چکوا کی ٹیم ہے فیلال یہ والی وائٹ شیٹس والی اور باقی خانپور کی ابھی چھ پوائنٹ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میج اکتم پلٹا کھا چکا ہے بارہ اور تیرہ پوائنٹس ہو چکے ہیں تیرہ پوائنٹ سے خانپور وال ہو گیا بارہ پوائنٹس ہو چکے ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سے لڑائی ہو گی تھی مگر وہ پر سواب ہو چکی تھی ریف جی کے کہنے پر بارہ آل ہو گیا پوائنٹس ہم گیا شروع کرو جی بارہ ابھی ہمیں ملے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ادینو شکھان پر بھائیں بھائی اسناو کی حاصل جی وہ کیا لگتا ہے کون جیتے کہ خانپوری چکوال سوٹ رائل والوں کے ساتھ رائل والوں کے ساتھ رائل والوں کے ساتھ تو یہاں پر رائل گلیڈیٹرز چکوال کی ٹیم جیت چکی تھی اور جشن منایا جا رہا تھا چکوال کی ٹیم جیتے چکوال کی ٹیم جیتے چکوال کی ٹیم جیتے موسیقی 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 ایگلز و ٹائگرز�aki aşاکٹر نمید ٹیف پراکٹا صاحب toxi امید حکست которого مہدئے پہ آنستان سا��ستان رائی لیگلز پہ ٹکھज مے کچھ کر فائنل اپنے نام کر لیا تو کونگریجولیشنز روائلیگرز ابھی کرکٹ کا میش سٹارٹ ہونے والا فائنل اور ہمارے سادزا یہاں پر آ چکے ہیں ایک سوڑ دس فائنل میچ دیکھنے کو میں رہا ہے وین کمپس چکوال اور بلکسل کمپس کی دو جیموں کے درمیان آج کا یہ فائنل میچ شہباز بال کے لیے تیار ایک اچھے رن آپ کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں ایجی ایجی امپائر کو کرس کیا اور ایک اچھی بولز لے اچھا بول سٹ پیٹ کیا ڈاڈ بال ہو گئی ہاں پر اچھا بول دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے ابھی کرکٹ کا فائنل میچ چل پڑھا ہے چکوال اور بلکسر کے درمیان چل رہے ہیں میں نے آپ کو دکھایا یہ بہت دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں چکوال یا بلکسر تو چکوال بیٹنگ پر ہے اور بالکسر بولنگ کر رہے ہیں بلکسر یہ ان کے فیلٹر بھی پڑے ہیں چکوال کا ایک فلئر آؤٹ ہو چکا ہے بلکسر فالو کی طرف سے چھے سکور پورے ہو چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اگلی بیٹنگ پر کون آتا ہے دوسرے پلئر کی پہلی بال کھیلنے جانے والی ہے اور چکوال کا دوسرا پلئر پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو چکے ہیں پہلی بال پر آؤٹ پہلی بال پر دوسرا بھی پلئر آؤٹ چکوال مالو کش کرو کیا چل رہے ہیں یہ شارٹ دیکھنے کے بعد میں چلا گیا تھا اور پھر آخر میں بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ بلکسر میں جیت چکا ہے تو بلکسر کیمپس آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک بات پھر میں نے لیا انسار کا انٹرویو اب آپ وہ سنیں اسلام علیکم سر جی کیا حال ہے الحمدلہ بچے خیریہ سے آپ ٹھیک ہے سر جی اپنا تھوڑا کو تعریف کروا دیجئے کدھر سے آئیں آپ میرا نام کاشف شہزاد ہے اور میں پرنسپل نوروائل کالیج اف سائنس بلکسر کیمپس ہوں سر جی یہ آپ آئے ہیں چکوال آپ کو کیسا لگ رہے اور آپ کی سال ٹیم بھی آئی وی ٹرکڑ کی جی ایسا ہی ہے آج کا دن ہمارے لئے اور جو پریویس دے گزرا ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ کا دن تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے ویڈاوٹ اینی ٹرائٹ ٹریننگ بہت اچھا کھیل پیش کی ہے اور ہم الحمدللہ کرکٹ کے فائنل میچ میں پہنچیں اور ابھی کرکٹ کا فائنل میچ ہو رہا ہے ہمارے بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ابھی بھی یہ جیسے چلائے یہ دکھائیں بھائی بلکل ایسا ہی ہے اب تک جو میٹ جا رہا ہے وہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیل پیش کر رہی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہم یہ کب جو ہے فائنل کا وہ لے کے جائیں گے اور یہ اس طرح کے مقابلے لازمی ہونے چاہیے چاہے ٹیم بلکسر کی جیتے یا چکوال کی جیتے ٹیم تو روائل کی ہے نا یہ ہمیں سے بڑھ کے اور کوئی خوشی نہیں سر جی آپ کھیلوں کے بارے میں کیا کہیں گے اس طرح کی اکٹیوٹیز ہو رہا ہونی چاہیے کالیج میں بلکل وہ ایک بڑی مشہور کوٹ بھی ہے کہ جن قوموں کے گرونز خالی ہو جاتے ہیں نا ان قوموں کے جو ہسپیٹلز ہیں ہسپتال ہیں وہ بھر جاتے ہیں تو جب تک ہماری قوم گرونز کے اندر نہیں آئے گی ہیلڈی اکٹیوٹیز کی طرف سپورٹ اکٹیوٹیز کی طرف نہیں آئے گی تو تب تک میرے خیال میں اچھی قوم ایک کامیری قوم ایک مصفت قوم شاید ہم نہیں بنا فائیں گے تو اس طرح کے مقابلے کالجز میں ہونے چاہیے انٹر کالجز ہونے چاہیے ریجن لیول پہ ہونے چاہیے گورنمنٹ کو اس بارے میں سٹیپس لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو ٹیلنٹ کالجز کے اندر گیمز کے حوالے سے وہ تاکہ سارا ٹیلنٹ سامنے ہیں سر کے بعد لیے میں نے ایک سٹوڈنٹ کا انٹرویو آپ ہو سنے السلام علیکم بھائی کیا حال آپ علیکم اسلام علیکم شکر ٹک ٹاک بھائی اپنا تھوڑے ستار ہو اور کدھر سے آئے آپ میں بلکسر کیمپس سے آئے ہوں رائل کالجز سائنس بلکسر اور میں فرسٹیر کا سٹوڈنٹ ہوں اور آپ کا نام حسان شفیق آپ ادھر آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کیسے لگ رہے آپ کو ادھر آئے ہیں مجھے تو لیسا لگ رہا ہے کہ باغ باغ ہو رہا دل گارڈن گارڈن ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا اور آپ کی ٹیم کی پرفارمنس بہت ہی ہے ہماری ٹیم کے پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے کہ ہم فائنل میں کس طرح پہنچے ہیں ہم نے پیچھلے دو میچوں میں کس طرح کی پرفارمنس دیا اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ بھی فائنل جیتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے پیچھے ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کالج میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے نہیں صرف پڑھائی پڑھائی دماغ اس طرح پر انسان باؤنڈ ہو جاتے ہیں اس لئے ایکٹیوٹی بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ سوڈنٹ کو انجوائی کر سکیں اور اپنی سٹڈی کے ساتھ یہ بھی ایکٹیوٹی بھی آپ نے ابھی کھیل لیا ہے کون بولنگ کی ہے بیٹنگ نہیں میں بیٹنگ ہے ہمارے اپنے بھی بہت اچھی ہیں وہ بھائی آنے نہیں دیتی ہیں وہ خود ہی میچ جاتا کے چلے جاتا ابھی بہت نا کہہ رہے ہیں اور میچ تقریب میں قریب لگا ہوا ہے کیا سکور چاہ رہے ہیں فلال آپ سکور فٹی ایٹ کا ٹارگٹ نزیگ نزیگ ہی ہیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی آپ کدھر سے آئے ہیں اور اپنا تارہ بھائی میں خانپر کیمپس سے آئے ہیں میرا نام آمان اسائن اور میں سیکنڈ ڈیر کا سٹوڈنٹ ہوں آپ verھائیں اپنے ٹیم کس ساتھ کیسا لگ رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے بہت اچھا لگ رہا ہے کیں بھائی بھائی آپ اسلام علیکم جوللہ بھائی آپ اچھا لگ رہے ہیں بھائی بھائی نزیگ آپ کیسے لگ رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتاکے ہم لوگ گاہل گاہلی پڑھ آپ ہی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انہیں سٹارٹ لیا جی وائل کالج میں جس میں کرکٹ فوٹبال اس کے بعد وولیبال اور ساری گیمز ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ بہت ہی اچھا کیا ہے اور بڑا اپریشیڈ کروں گا پھلے ادارے سے اور یہ بھی بھائی آپ کے کہہ رہے ہیں اس ایونڈ کو ہمارے جو اونر ہے ہمارے کالیج کے پر اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے بچے اچھا کیا ہے بچے اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اور میرے پیارے بھائی شاہدی سید فیدان ان کو یوٹیوب چینل ہے فرس وولڈ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے شیئر کریں باقی خود ہو گیا تو پنجاب کالیج سے ہمارے کور بھائی آیا ہے حسیب ناصر بھائی چلے آئیں آپ کو ان سے ملواتے ہیں اے دیکھیں جی آ رہے ہیں برادری کے اور بھی آئی وے بندے کیا حال ہے سراؤ 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 جناب سراؤ ابھی والی بال کا فائنل میت چال رہے ہیں رویل لائنز اور رویل گلیڈیئیٹرز کے درمیان سراؤ ہراؤ آیا شعل سراؤ ابھی ہمیں ملے ہمارے پری vidéosابحاں بھائی محمد sip TSآ بھائی کیا حال ہے آپ کا آئی بھائی ٹھیک ٹاپمی سارپ ٹھیک ٹاپ 28 آپ کچھ پہارے ہیں بلک لکبال کنیز آپ کو کیا لگتا ہے؟ کون جیتے گا؟ آج رائل کا اچھکوال والی جیتے گا چالو ٹھیک ہو گیا سائیڈے چینج ہو چکی ابھی اور ستہ راول کے پوائنٹ چال رہے ہیں دونوں کی ٹیموں کے والی بال کا فائنل میچ رائل لائنز نے اپنے نام کر لیا موسیقی 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 ابھی فائنل میچ رائل گلیڈیٹرز اور رائل لیگرز کے درمیان شروع ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں اب ان میں سے کون جیتے ہیں موسیقی 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 تاوتا کلی اللہ